تیار کردہ علمی قیسد گھر چیزیس اور شیری ملنے کا پتہ نو فرمال ہے علمی قیسد گھر بکان نکر پانچ فاطمہ کلازہ دل مقابل مجمعی مسجد پڑھل بی ایریا کراچی فون نمبر چے تی سات سپر آٹھ ایکی الحمدللہ اللہ لذی لا نحطی سماءنا علیه وہو کما أسمع علی نب الحمدللہ اللہ اللہ لی لا تسمع خزائنه الحمدللہ اللہ 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 لیکن خلق الانسان من نقصہ سعیدہ ہو خزیم موجیم واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریف لہو واشهدو ان سیدنا و مولانا نحمد ناصره و رسوله رسله بالحق و شیرا و نذیرا و داعیا الى اللہ بردنه و سراجا و نیرا صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وعلا آساته و دارتا وسلم تسلیما کثیرا کثیرا oh my god فا اعوذ باللہ من الشریفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلعثه ومن عساء فعليها وقال النبی صل اللہ تعالی علیہ و سلم تركحل في الدنيا مدبرا وارتحل في اللہ حرہ مدبرا ولكل واحدت من هم آبنین تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا صلن كل امن يتبعوها ولدها او فما حر میرے بھائیو اور دوستو وقت زمانہ لئے دو نهار صبح و شام یہ انسانیت سارتا ہے خاموشی سے حملہ کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ لوبتے چلی جاتے ہیں وقت زندگی کی بہت بری مقام ہے اللہ تعالی نے وقت کی قسم اٹھائی ہے والفجر فجر کی قسم والصبح اذا تنفذ صبحا کی قسم والعسر عسر بشلا بیا واللیل رات کی قسم والنهار دن کی قسم و لیالن عشر دس راتوں کی قسم و شفع والوسر دن نو دس کی قسم شور کیوں ہے تو اللہ تعالی قسمیں اٹھا رہا ہے جن چیزوں سے وقت وجود میں اٹھائے ان کی قسم و شمس و ضحاها والقمر اذا تلاها والنجم اذا ہوا ستاروں کی قسم چاند کی قسم سورج کی قسم عسر کی قسم فجر کی قسم صبح کی قسم دن کی قسم رات کی قسم یہ سارے اوقات کی قسمیں اٹھا کر اللہ وقت کی عظمت ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف پیسہ ہی قیمتی نہیں ہے تو سونا چاندی ہی دھن اور دولت نہیں ہے وقت اس سے بڑی دولت ہے ایک پل یہ سانس جو نکل گیا ساری دنیا اس سے مل کر واپس مجھے نہیں دے سکتی میرے ہاتھوں سے نکلا ہوا مال واپس آ سکتا ہے وہ نہ واپس آئے اس کے بدلے میں اس سے بہتر آ سکتا ہے ایک نوکلی چلی جائے اس سے بہتر مل جاتا ہے ایک سوج ایک سودے میں گھاٹا ہو جاتا ہے دوسرے میں اس سے بہتر نفع مل جاتا ہے پرہے یہ نکلا ہوا سانس یہ گزرا ہوا پل یہ بیت جانے والی رات یہ ڈھل جانے والا دن یہ مجھے کبھی 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 بھی کوئی واپس نہیں دلا سکتا گیا صبح ہوتی ہے تو دن اعلان کرتا ہے یابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیکہ شہید فعمل فی مرس تعت من خیر فینی ان ذہبت لن ارجع الیکم ابدا اے پوری دنیا کے انسانوں میں آج نیا تمہارے پاس آیا ہوں چند لمحات کے لئے ہوں کچھ کر لو کچھ کر لو جو کروگے میں کل گواہی دوں گا یہ میری گواہی یا تمہارے حق میں جائے گی یا تمہارے خلاف جائے گی پھر جب میں چلا جاؤں گا پھر لوٹ کے کبھی نہیں آسکتا رات بھی یہی کچھ کہتی ہے اور جب دن گزر جاتا ہے تو کہتا الحمد للہ اللہ شکر امر مولا تو نے مجد دنیا اور دنیا کے باشندوں سے سکھ دے دیا نجات دے دی راحت دے دی فل فل میری زندگی پر ہی تو وار کر رہا ہے میرا اپنا سانس میری میرے لیے دوری دھار کا خنجر ہے جو مجھے کٹ رہا ہے کٹ رہا ہے میں وہ درخت ہوں جس دن وجود میں آیا تھا اسی دن رہا ہے سے خیمتی سرمایہ میرا وقت ہے آپ کا سب خیمتی سرمایہ وہ آپ کا وقت ہے اور وہ چھن رہا ہے چھن رہا ہے گھٹ رہا ہے گھٹ رہا ہے پیسے کے لیے بینک بنا لیے تجوریاں بنا لیے اور غلے کے لیے گودام بنا لیے اور چیزوں کے لیے کمرے بنا لیے پر اس وقت کو کہاں شباؤں ان سانسوں کو کہاں کس تعلیم بند کروں اس آنے جانے والے دن اور رات کے نظام سے ان بدلتے ہوئے موسموں سے اس پت جھڑ اور بہار سے بہار آتی ہے آگئی ہے آ رہی ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں پر یہ بڑی ظالم بہار ہے یہ میری زندگی کی بہاریں لوٹ کے جائے گی یہ خضا میری زندگی کو ہی ختم کر کے جائے گی تو یہ صبح ہیں شام یہ دن اور رات یہ لیل و نہار یہ انسان کی زندگی کے قاتل ڈاکو لٹیرے چور پورا سال گزر گیا پتہ بھی نہ چلا نیا سال شروع ہو گیا سال کے تین سو پینسٹھ دن گم ہو گئے ہی ہی مہینے ہفتوں میں بدلے ہفتے دنوں میں بدلے دن کھنتوں میں بدلے کھنتے منٹ میں بدلے منٹ سکنڈ میں بدلے سکنڈ پل پل میں بدلے اور آج آپ اور میں ایک سال اپنے زندگی کا گواہ کے آئے بیٹھے ہیں گھٹ گیا لیانے وقت لے گیا نیا سال شروع ہو گیا ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے دونوں ہی اللہ کے ہیں جنوری فروری بھی اللہ کا سورج سے چلتا ہے سورج اللہ کا ہے اور محرم سفر بھی اللہ کا چاند سے چلتا ہے چاند بھی اللہ کا شاند بھی اللہ کا سورج بھی اللہ کا سورج کی گردش سے جو مہینے دن بنتے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے شاند کی گردش سے جو مہینے اور دن بنتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اللہ کو شاند کا نظام پسند تھا اپنے محبوب کو دے دیا یہ نا پسند تھا یہ غیروں کو دے دیا میں جو اللہ کے شاند بھی اللہ کا مومن بھی اللہ کا ایک پسند ہے ایک نا پسند ہے تو میرے بھائیو سال گزر گیا اسی وصلت میں چلا گیا اور آنے کے بعد کوئی آنکھ بھی نہیں کھلی کوئی عبرت کی نظر نہیں کھلی کوئی دل کے پردے نہیں اٹھے کوئی دماغ کی لکیروں کی سوچوں کے دھارے آخرت کی طرف نہیں پھرے وہ کھلو کے بیل کی طرح صبح بھی دنیا شام بھی دنیا دن بھی دنیا رات بھی دنیا جوانی بھی دنیا بڑھا پڑھا بھی دنیا صحت میں بھی دنیا بیماری میں بھی دنیا شہروں میں بھی دنیا دہاتوں میں بھی دنیا سیاست بھی دنیا عدالت بھی دنیا اور طرح مال کی دور دنیا کی دور چیزوں کی دور اہدوں کی دور منصف کی دور اور کرسی کی دور اور عزت کی دور اور چکے اور لذتوں کی دور کوئی شاکت کے پیشے بھاگا سال گزرجال سے ہم پلٹ کے دیکھانے کہ میں سہاں جا رہا ہوں آگے صبر خریب آ چکی ہے کوئی حکومت کے پیشے کوئی مال کے پیشے کوئی اہدوں کے پیشے کوئی بنگلوں کے پیشے کوئی عورت کے پیشے کوئی سکریوں کے پیشے کوئی دکانوں کے پیشے کوئی ملوں کے پیشے یہ دوڑ کیسی دوڑ ہے دوڑ 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 انسان جا کر قبر کے گہے میں گر جاتا ہے یہاں جیتنے والے کو کیا مدارک دی جائے اور جھنڈا گارنے والے کو کیا مٹھائیاں دی جائیں اور سر نبو ہونے والے سے کیا افتوز کیا جائے جھنڈے گارنے والے بھی سہے خاص چلے گئے اور جھنڈے سر نبو من جن کے ہوئے وہ بھی سہے خاص چلے گئے یہاں کامیاب ہونے والے بھی موت کا شکار ہوئے ناکام ہونے والے بھی صبر میں جا کے سو گئے مشہور بھی گمنام ہوئے گمنام تو پہلے گمنام تھے حسین شہرے گہنا گئے اور ان کے حسن مال پڑ گئے جوانی چھن گئی بڑھا پہ نے دیرے ڈال دیئے اور زمانے سے تیہم اور بے رحم حملوں نے ان کی خشنوں کو چھین لیا آنکھوں کی چمک چلی گئیں شہرے کی رونت چلی گئیں گھر کی خوشیاں روٹ گئیں درو دیوار کے ساتھ سنہا بیٹھیں اولادیں جوان ہو کر اپنی اولادوں میں مشغول ہو گئیں بیٹیاں جوان ہو کر اپنے خاندوں کے ساتھ مشغول ہو گئیں بڑا اببا بڑی ماں ستر سال گزر گئے جن کو پال پوس کے جوان کیا کہ یہ ہمارے بڑھا پہ کا آسرہ یہ ہمارے بڑھا پہ کا سہرہ ان کی اپنی اولادیں ہو گئیں انہیں نہ اما یاد رہی نہ اببا یاد رہا تو یہاں کا منزل پہ پہنچا ہوا بھی کھویا ہوا ہے کھویا ہوا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے یہاں مشہور ہونے والے کے لیے بھی قبر کا گڑا ہے سخت شاہی کے دٹھنے والے کے لیے بھی قبر ہی ہے اور کھویا میں زندگی گزارنے والے کے لیے بھی قبر ہی ہے پچاس پچاس کروڑ کے گھروں میں رہنے والے بھی قبر میں سوتے ہیں اور ایک جھونپڑے میں زندگی گزارنے والے بھی قبر ہی میں جا کے سوتا ہے زیر زمین سب کے لیے برابر ہے اندر سب کے لیے ظاہری طور پر برابر ہے مرنے والے کا اپنا عمل اس کی قبر کو یا کھولتا ہے یا تم کرتا ہے گروشن کرتا ہے تاریخ کرتا ہے جنت بناتا ہے جہنم بناتا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو بچو 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 دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے میں کہتا تو آ میری بات رج کرتے دیوار پہ مارتے کہ میں تو ترجمان ہوں کہنے والے کی بات کا ترجمہ کر رہا ہوں اور کہنے والا وہ ہے جس نے خود زمین کو بچھایا آسمان کو اٹھایا پانیوں کو بہایا پہاڑوں کو گاڑا موسموں کو بدلا سہراؤں کو بنایا اور میدانوں کو بنایا شہر بچائے لیرانیں بچائے پہاڑوں کی چھوٹیں بنائیں زمین میں بار بنائیں سمندر کی تہ بنائیں ہمالیہ کی چھوٹیں کو بنایا اور برک سے پہاڑوں کو اس نے سفید چادر پہنائیں سبزے سے سبز چادر پہنائیں سمگلاس سر کے سفید چادر پہنائیں وہ وہ اللہ جس نے ہیرا بنایا ہے وہ اللہ جس نے موچی بنایا وہ اللہ جس نے علمات بنایا وہ اللہ جس نے یاقوت بنایا وہ اللہ جس نے زمرد بنایا وہ اللہ جس نے لعل بنایا وہ اللہ جس نے تن و تن سرنا زمین میں چھپایا شاندی کو چھپایا وہ اللہ حضر فیہا اقواتہا فی اربع کے ایام صباہا للسائلین ثم الصباہ الی السما وہی دخان فقال لہا ولی الارد ایتیا دوعا اور کرہا قالتا اتینا طائعین فقضاہن سبع سماوات فی یومین وعوحا فی کل سمائن امرہا وزیلن سماء الدنیا بمصابیہ وحفظہ ذلك تقدیر العزیز العلیم میں سرجمان ہوں کہنے والا اللہ جو خود کرمہ کون اللہ ہوں میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا جس نے تمہارے پہاروں کو کھیل بنایا والجبال اوتادا جس نے مجیعات کو مرد عورت کی شکل اطاف فرمائی وخلقناکم اتواجا جو نید لے کر آیا واجعلنا نومکم سباکا جراب کو لباک بنا کر آیا جعلنا اللیل لباکا جو دن کو روشن کرکت معاش کے لی لے کر آیا واجعلنا النہار معاشا جس نے اوپر آسمان کو سجایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا جس نے سورج کو ذہبایا وَجَعْلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا وہ وہ جس نے بادنوں سے پانی برسایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْفِرَاتِ مَاًا سَجَّادًا جس نے پھول پھل غلوں کو نکالا لِنُخِعَبِهِ حَبَّمْ وَنَبَاسًا وَجْحَنَّادٍ الفافا بو اللہ ہے بو اللہ انہا سببنا الماء طبا جس نے پانی کو برسایا ثم الشققنا الارض شقا جس نے زمین کو پھارا فَأَن بَكْنَا فِيهَا حَبًّا وَحِنَبًا وَخَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَادَائِقَ غُلْبًا وَفَا شَعْتًا وَأَبَّا جس نے بغلہ نکالا جندم کو نکالا خجور کو نکالا خیتون کو نکالا خنار کو نکالا اور انگوروں کو نکالا سنوان غیر السنوان يُفقى بمائن واحد وَنُفُضِّلُ بَعْدَهَا اَلَا بَعْدٍ فِي الْأُقُلْ ایک گفلی سے ایک سنہ نکالا ایک گفلی سے دو سنے نکالے ایک گفلی سے تین سنے نکالے ایک گفلی سے چار سنے نکالے پانی ایک ہوا ایک زمین ایک خاد ایک ذائق جدہ جدہ ذائق جدہ جدہ جسامت جدہ جدہ رنگت جدہ جدہ وہ اللہ جو حالک ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے یہ سب کچھ بنایا وہ سا اعلان 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 ایک ضروری اعلان سنی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کوئی گانے والا گاتا ہے تو تمہاری رگیں کھل جاتی ہیں تمہارے بدن سرکنے لگتے ہیں جب قرآن آتا ہے تم پتھر بن جاتے ہو تم بچ بن جاتے ہو تم مٹی بن جاتے ہو تم رئیس بن جاتے ہو تم پتھر بن جاتے ہو یہ قرآن تو وہ تھا جس نے پہاڑوں کو لرزا دیا دمین آسمان سب کپا اٹھے اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ الْاَجْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْقِبَالُ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا یہ وہ امانت تھی جس نے دمین آسمان پر لرزا تاری کر دیا دہر و برد جس کے کپ کپا اٹھے پر پتنے میں کیا ہوں پتنے تم کیا ہو پتنے ہم کیا ہیں کہ وہ قرآن جس نے پہاڑوں کو ہلا دیا درزا دیا وہ سارا کانوں سے گزر کے پتنے کہاں چلا جاتا ہے ایک گانے والی کا نغمہ سارے جسم میں حرکت پیدا کر دیتا ہے ایک گانے والے کا بول سارے جسم کو تھر تھرا دیتا ہے اور میرے اللہ کا اتارا ہوا قرآن جبریل کا لایا ہوا محمد مصطفیٰ کا سنایا ہوا اتفادنی ہم کیا ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے حق دے قرآن سنا سنا آخری عمر میں فرمائے لگے لوگو میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا نہ سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پچھروں کو سناتا تو پہل جاتے میں ویرانوں کو سناتا تو ان میں بہار آ جاتی میں ذریعوں کو سناتا تو ان میں طغیانی آ جاتی پھر تم پتہ نہیں کیا ہو کس مٹی سے بنے ہو میں تو سنا سنا تھک گیا پھر تمہارے اندر میں اتر کے نہ دی اللہ کی بات اللہ کا کلام اعلمو 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 کانوں سے ڈاٹ نکالو فرہے ہی جو کان موسیقی سننے کے آجی ہو جائیں وہ سارے بھی کھلے ہوں تو وہ بند ہو جاتے ہیں ان میں قرآن نہیں اتر تھا جو آنکھیں اوروں کی بیٹیاں دیکھنے کی آگی ہو جائیں وہ سکت بائی سکت بھی ہوں تو وہ انفی ہو جاتی ہیں انہیں عبرت کے نظارِ نمونِ نظر نہیں آتے نہیں آتے جو دل دنیا کا پرستار بن چکا ہو چوپڑی روٹی کا غلام بن چکا ہو شکل صورت مورت پرسی عوض و منصب کا غلام بن چکا ہو وہ دل پتھر بن جاتا ہے وہاں ہریالی کا وہاں بہار کا وہاں کوئی گزر نہیں تکی خیر کا وہ پتھر ہے پتھر تو پھر بھی ہلتا بھی ہے کپ کپاتا بھی ہے اور اس سنگ سے کترہ کپکتا ہے پر جب دل پتھر ہو جاتے ہیں ساری دنیا کے سنگ وہ سنگ نہیں جو یہ دل پتھر ہو جاتا ہے کہ میرے بھائیو ہمارا رونا ہماری بدتسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسا معاشرہ ملا جہاں عورت ننگی ہو کے باہر آگئی وہ خود دعوت نظارہ دینے لگی جہاں ناشنے والیوں کے گھنگروں نے ضرور دیوار کو ہلا کر رکھ لیا گانے والوں کی آوازوں نے خیر گھر خیر گھر کو سواہ و برواز کر دیا مسجدوں میں بیٹھے ہوئے باہر سے گانے کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں جہاں ہر ہر لقمہ سود کی غلازت میں لفتا ہوا مو میں جاتا ہے ہر ہر پانی کا گھون وہ سود کی آمیزت کے شاق مو کے پانپریٹ کے اندر جاتا ہے جہاں چاروں طرف یہ جندگی ہو اور بھیر ہوں اور غلازت ہو اور پیچڑ ہو کوئی جا چلے گا ایک قدم آگا چلتا ہے دس قدم پیچھے جا گرتا ہے میرے بھائیو ایمان بچاؤ وقت گیا وقت جا رہا ہے وقت حاتم سے نکلا جا رہا ہے نکلا جا رہا ہے اور بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے اعلیمو اعلیمو سنو سنو غور سے سنو اور وہ کان کہاں سے لاؤں جو موسیقی نہ سنتے ہوں فندرو 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 دیکھو 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 کیا سیفہ کان آتیبت مکرہم انا دمرناہم و قومہم اجمعین فسلک گیوتہم خاضیتم بما بلمو دیکھو دیکھو نافرمانوں کی بستیاں کیسے اجڑ گئیں نافرمانوں کی گھر کیسے کھندر بن گئے نافرمانوں کی شہر ایسے بیرانی کی لپیٹ میں آگئے دیکھو کیوں نہیں دیکھتے ہو افہ جا یا اندرون الیلیب لکیف قلقات ارے تمہیں اونٹ کچھ نہیں بتا رہا کہ اس کا کوئی خالص ہے ویل السماء کیف رفعت یہ بلند آسمان تمہیں نہیں بتا رہا اس کے پیچھے کوئی طاقتور حسی ہے ویل الجبال کیف نصبت یہ گڑے ہوئے پہار مری بالا پور کشمیر بلوشستان پور حمالیہ کے پہار تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے ویل الارض کیف قطعت یہ پیچھا ہوا دھرتی کا تھینا جعال لکم الارض ذلولا والارض بعد ذلك دحاها والارض وما دحاها علم نجل الارض من هذا وہ 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 یہ دھرتی کا بنانے والا اس کا تھینا اس کے پہار اس کی واضیان اس کے قحصار اس کے کلوے پھول اس کے سہرہ اس کے دریا اس کے سمندر اس کی بارش کیا نہیں بتاتی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے پھر وہ آنکھیں چلی گئیں جن میں خیاء کے سر میں لگے ہوا کرتے تھے آوارا آنکھوں کا مالک جس کے سارے آئی ریسپٹر چھبیس کروڑ آئی ریسپٹر دو آنکھوں میں لگو ہیں جس کے سارے کے سارے اور ان کی بیٹیاں دیکھنے پہ لگ چکے ہوں وہ عبرت کی نظر کہاں سے لائے گا وہ کیسے آسمان کو دیکھ کر پکارے گا وہ کیسے ساروں بھری راک کو دیکھ کے پکارے گا ربنا ما خلقتہ باطلا سبحانک سبحانک فقین عذاب النار یہ وہی پکارے پر بھری راکھیں گے یہ وہی پکارے گا جس کی آنکھ ہیاء والی ہو یہ 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 کائنات میں شکے ہوئے عبرت کے نمونے وہی دیکھے گا جس کی آنکھ حرام نہ دیکھتی ہو اور کائنات کا خاموش پیغام وہی سن سچے گا جس کے کان حرام سننے سے پاپ ہوں جن میں موسیقی کا پیپ نہ پڑا ہوا ہو جس قوم کے دانشور موسیقی کو روح کی غزہ بتائیں اس قوم کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مرے پڑے ہیں جو زلزلے دیکھ کر بھی پتنگ اڑانے سے شوق رکھیں جو اتنے پڑے زلزلے اپنے گھر میں ارے باہر زلزلے بھی آدمے کو رنجیدہ کر دیتے ہیں اپنے آنگن میں قیامت کوٹے اور پھر وہی نسل کہے ہم نے کوٹھے بچڑ کے ناشنا ہے پتنگ اڑانی ہے تو میں آنسو کہاں سے لاؤں میں نوہے کہاں سے لاؤں میں ان کو بھیلا بھی نہیں دیتا ہوں کہ ہم نے ان کو سمتھایا کب ہے ہم نے ان کو بتایا کب ہے یہ تو امت محمد ہے ان کے لئے بدعا بھی نہیں ہو سکتی ان کے لئے نفرت بھی نہیں ہو سکتی کہ پہلا خصور تو میرا ہے مجھے جو اللہ نے اس ممبر میں بٹھایا تھا تو میں نے محسد میں تغریر کر کے سمجھا میرا کم مک گیا بس مجھے تو گھر گھر جانا تھا دردر فقیر کی طرح صدا لگانا تھا مجھے ایک ایک دروازے کے دستک دے کر انہیں سمجھانا تھا پھر میں اتنی جان لگاتا اور وہ نہ سمجھتے پھر میرا گلہ بھی بجا تھا اور میری آہ بھی بجا تھی لیکن ہی ہی میں ایک لوگ اپنی نیکی پہ خوش بیٹھے ہیں ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے ہم کوئی ٹھیکے دار ہیں تبلیغ والے بھی چھلہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں چلو جی تبلیغ ہو گئی یہ مدردے کے مولوی کتابیں پڑھا کے خوش ہو جاتے ہیں بس بھئی ہم نے علم پڑھا دیا اے اے گھر میں آگ لگی ہو تو کوئی کہتا بس میں ایک بارٹی پاکھٹی ہوں با میں مجھے جبانے نام مجھے وہ کہتا ہوئے آجاؤ میرے گھر کو بچاؤ میرے گھر کو بچاؤ شہزاز صاحب کے گھر میں آگ لگی تھی اوف 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 ان کے رات کے ٹیلی فون نے ایسے لرگا جسم پہ تاری کر دیا مولی صاحب ہمارے گھر میں آگ لگ گئی جس کے گھر میں آگ لگتی ہے وہ زابطے نہیں بیکھا کرتا وہ قانون کی دفعات نہیں پڑھا کرتا اس کی حائے لوگوں کو جھگا دیتی ہے اس کی حائے پر اور بھی بارٹیاں لے کے آ جاتی ہیں یہ کیسے گھر کے مالک ہیں جو جلسہ ہوا گھر دیکھ کر بھی مسکر آ رہے ہوں پر اپنے ایک لوٹا پانی ڈالنے کے بعد مطمئن بیٹھے ہوں دیکھا دیکھا ہے سب دیکھا ہے اوہ بھائیو کوئی رونے والے پیدا کرو کشتی ڈوبنے کو ہے ہمار میں آ چکی ہے انسانیت کوئی رونے والے لاؤو نہیں تو خود بیٹھ کے روو اس صحیحنے کے ڈوبنے کا وقت آ چکا ہے میرا اللہ ہر چیز کو محلت دیتا ہے دو چیزوں کی محلت ہر دور میں قلیل 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 دو چیزوں کی محلت تھوڑی تھوڑی بہت تھوڑی بہت تھوڑی اللہ ظلم کو زیادہ محلت نہیں دیتا اللہ ظلم کو زیادہ محلت نہیں دیتا الظلم کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے جب عدالت کا جج اپنا قلم بیٹھنے پر آ چکا ہو اور کچھاری کا وقیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے سیار ہو چکا ہو جب 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 اے اے زانی کو قانون پناہ دینے کے لیے حرکت میں آ جائے جب عدالت کا قاضی جس کے قلم کی طہارت عرض کے قلم سے کم نہیں ہے جس کے عدل کا ایک سیسلا میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے ساٹھ سال کون کرے گا ایک دن کا قاضی کا عدل ساٹھ سال کی بندگی سے بہتر ہے ایک دن کا عدل وہ قلم جو عدل کی تاریخ لکھ کر گیا اسی عمت کے قاضی کا قلم بک چکا ہو جب عدالت کے احاطوں میں ظلم ہو ظلم اور مظلوم کی فریادیں دیواروں سے تکرا کر واپس آ رہی ہوں سنو 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 یہ مٹے گا یہ مٹے گا یہ مٹے گا اور اشیاء اللہ توڑے گا اور توڑے گا اور توڑے گا کھنڈے کا کھلکا توڑنا میرے آج کے لئے کوئی مشکل ہے میرا کچھ زور تو لگتا ہے کچھ تو کچھ تو زور لگتا ہے پر میرا اللہ اس باجل نظام کو اس ظلم کے نظام کو اس سے بھی آسان طریقے سے توڑ دے گا ان یخصف اللہ بہن الارض تم زمین میں جسانے کے لئے والتیار ہے و یاکیہم العذاب من حلق لا يشعرون و یاقلہم فی تقبل بہن فماہم بمعجزین و یاقلہم على تقول ان ربکم لرعوث الرعیم وہ زمین میں سہا دے وہ پتھر برکھا دے وہ ہوائیں شلا دے وہ آگ پھڑھا دے وہ پھرشتے کو کچھن گھار کلیجوں کو پھار دے وہ زمین پھار دے وہ پانی لے آئے وہ ہوائیں لے آئے جو کرے حاضر 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 میں آپ مقدور 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 ان کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اللہ سب کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْزُو مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُغْفُرُهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهُ اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهُ زمین اللہ کی یُنسِقُ السَّمَاءَ انْتَقَ عَلَى الْأَرْضِ اللہ بِعِذْنِ آسمان اللہ کا دھر کی اللہ کی فہار اللہ کے راجع اللہ کی دامن اللہ کے انسان اللہ کے لوہا ساندھا پتھر پیتل شانسونہ چاندی سب اللہ الامر ہن قبل ومن بعد پہلے بھی اللہ بات بھی اللہ آگے بھی اللہ پیچھے بھی اللہ دائیں بھی اللہ دائیں بھی اللہ اینما تولو فَثَمَّ مَجْهُ اللَّهُ جِدھر دیکھو گے اللہ جِدھر دیکھو گے اللہ جِدھر دیکھو گے اللہ اوپر دیکھو گے اللہ چوٹنوں کو دیکھو گے اللہ ہواوں کو چلتا دیکھو گے اللہ سرٹی میں دیکھو گے اللہ پانی میں دیکھو گے اللہ لوہی کی سختی میں دیکھو گے اللہ پھول کی محق میں دیکھ ہوگی اللہ پھول کے رنگ میں دیکھ ہوگی اللہ پھلوں کے رس میں دیکھ ہوگی اللہ تمہاری رگ رگ میں نفرنس میں اللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود ہے تو ہے جس کی شین شاہی آسمانوں پر دی جس کی شین شاہی زمینوں پر دی انسانوں پر دی جنات پر دی حوانات پر بھی شعبائے بھی اس کے دوپائے بھی اس کے حوائی بھی اللہ کے آبی بھی اللہ کے ناری بھی اللہ کے خاکی بھی اللہ کے دولی بھی اللہ کے ساد کچھ اللہ کا ہے ساد کچھ اللہ کے قبض میں ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لن یکن وما شاء اللہ کان وما لم یشاء لن یکن خالم ان اللہ علاق لشن قدیر وان اللہ قد فہاق بكل شئن علما ما شاء الله لا قوة الا باللہ فما توفیق الا باللہ وليس توکلكم وليس انیس فما تشاؤون الا من يشاء الله رب العالمين يفعل اللہ ما يشاء يخلق ما يشاء يهدي من يشاء ويدل من يشاء يغفر لمن يشاء ويعدل من يشاء يدل في رحمته من يشاء يحفظ برحمته من يشاء يؤيد بنصره من يشاء يفعل اللہ ما يشاء اللہ کا چاہا اللہ کا چاہا ہوتا ہے ظلم نفے گا دوسری چیز جسے اللہ مولت نہیں دیتا وہ بے حیائی ہے وہ فہاشی ہے وہ آغارگی ہے جب ناچ گانا تہجیب بن جائے مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے سٹیٹ پر آ جائے بھیسنے والی بھی مسلمان ناچنے والی بھی مسلمان فازندے بھی مسلمان قبلے والا بھی مسلمان سکٹ بھیسنے والا بھی مسلمان حریدنے والا بھی مسلمان اور اس کو اس کو سب کچھ تیچے سے خرچ کرنے والا بھی مسلمان اور پناہ دینے والے بھی مسلمان جب اتنا بڑا ظلم دھرتی پہ ہو جن بیٹینوں سے فرشتوں کو حیاء آتی تھی جب وہ اتنی ننگی ہو جائیں کہ شیطان بھی شرمانے لگ جائے جب فہاشی اس طرح عام ہو جائے کہ ہر طرف دھینہ کی بدبو پھیل جائے ہر طرف لواست کی بدبو پھیل جائے جب زمین پہ لواست کا ظلم ہوتا ہے تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا فہاشی اوارگی بے حیائی عورت کے کپڑے اتر گئے مرد ننگے ہو گئے عورتیں ننگی ہو گئیں زناب تہزید بن گیا ناجدانہ ثقافت بن گیا یہ بے حیرسی کا نظام ٹوٹے گا ٹوٹے گا ٹوٹے گا اور اسے اللہ توڑے گا اور اسے اللہ توڑے گا اور اسے اللہ توڑے گا جو صوبہ نہیں کرے گا وہ بھی ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا بے جائے گا خصوخہ شاپ کی طرح پانی کے اوپر بہنے والے سنکوں کی طرح ہوا میں اڑنے والے خوشک پتوں کی طرح ان کے نشان ہٹ جائیں گے اور وہ قبروں میں جا کر بھی ان کی رگ رگ میں آگ ہی آگ بھر جائے گی میرے بھائیو میرے بھائیو خوفناک بھمر میں انسانیت کی کشکی آ چکی ہے جس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے اور وہ توبہ ہے اور وہ توبہ ہے اور وہ توبہ ہے ففرو الاللہ ففرو الاللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف جو ظلم کو مٹاتا ہے جو بے حیائی کو مٹاتا ہے دھرتی اچھی ہے آنگن اچھکا ہے میں رود گھر میں چھڑوں دیتا ہوں کہ میرا گھر صاف رہے اللہ بھی اپنی دھرتی کو صاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اس جندے انڈوں کے لیے اب ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے آ جاؤ آو آو ہم سارے دوڑیں اپنے اللہ کے طرف ہم دوڑیں کملی والے کی کملی کے نیچے آ جائیں جس کے ماں بچے کوئی تادر میں شپا لیتی ہے آ جاؤ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں چھپ جاؤ اس کی زندگی میں چھپ جاؤ اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ اس کے ساسے میں ڈھل جاؤ اسے اپنا بناو وہ تو تمہیں اپنا ہی بنا کر گیا تھا تمہارے لئے رویا تمہارے لئے ترپا تمہارے لئے چیخا تمہارے لئے مچلا تمہارے لئے اس کا سینہ پھٹ گیا اس کا اندر زخمی اس کا باہر زخمی اس کے دانت ٹوٹے اس کا جسم لہو لوہان اس کی بیٹیوں کو طلا وہ بھر سے بے گھر ہوا وہ در سے بے در ہوا اس کی بیٹیوں نے ہجرت کی اس نے خود ہجرت کی اس کا گھر پہ کھر گیا اس کا مال چلا گیا اس کا سب کو چلا گیا اس نے گھر چھوڑا اس نے بطن چھوڑا اس نے دیر چھوڑا عزیز و اقارت کو چھوڑا کبھی اہد میں زخمی نظر آتا ہے کبھی خندق میں گھرا ہوا نظر آتا ہے کبھی ہنین مطفیروں کی گوچھار کے سامنے سینہ زفر ہو کے اعلان کرتا ہے انا نبی لا تذک انا بن عبد المطلق سنو سنو فتح شکست میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے فتح ہو شکست میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے میں شکست کھا کے بھی سچا نبی اور میں فتح پا کے بھی سچا نبی کہتے میرے عبد المطلق کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ایسے ہی میری نبوت میں کوئی شک نہیں چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو اے میرے اللہ کا نظام ہے کبھی فتح دیتا ہے کبھی شکست لاتا ہے کبھی عزل لاتا ہے کبھی ذلت لاتا ہے کبھی خنال لاتا ہے کبھی فقر لاتا ہے امتحان ہے میرے بھائیو جتنا وہ ستایا گیا اتنا کوئی نہ ستایا گیا جتنا وہ رویا اتنا کوئی نہ رویا جتنے اس سے دکھ دیکھے جتنے کسی نے نہ دیکھے قدرتی آفات بھی آئیں انفانوں کے طرف سے آفات بھی آئیں اور ہر حال میں اپنی امت کے لیے روتا ہی چلا گیا روتا ہی چلا گیا روتا ہی چلا گیا باپ دیکھا نہیں باپ کی شکل نہیں نظر آئی ماں کے پیٹ میں دو ماں کے ہیں باپ کو اٹھا لیے گئے این شباب میں این سان جوانی چوبیس برد کی عمر میں باپ بلا لیے گئے والدہ ماجدہ بیش چنگل تنہا ابوا کی وادی کالے پہاڑ سنگلا چھوٹیاں نوکیلے سکھر چھوٹی چھوٹی کانٹے دار جھاڑیوں میں چلچو دور تک کوئی نہیں ہے سفل تسلی دینے والا اور امام پر موت نافذ کر دی محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو تیرا حبیب ہے اس کو تو ماں کی گود میں رکھت ہے یہ پروان چڑ جائے یہ شایدی شگا ہو جائے پھر اس کی ماں کو اٹھا یہ کیا محبت کے انداز ہیں یہ کیا اس کے انداز ہیں کہ چھے برس کا بچہ جس کی کل کائنات ماں ہی ہوتی ہے اس کا محبر اس کی جردش اس کا طواب اس کا ماں ہی کے گرد ہوتا ہے اس کی جولی اس کی گود اس کے بازو کوئی جھولا ہے کوئی گود ہے کوئی پلنگ ہے کوئی سرانہ ہے کوئی دستر ہے کوئی ماں ہے وہ چھاؤں ہے اور کہاں اٹھا لیا جنگل ویران بیابان اور اس ماں کی آنس بند ہوتی ہے کھلتی ہے بند ہوتی ہے کھلتی ہے معظوم بچہ حیران ہے پریشان ہے میری ماں کو ہوا کیا یہ بند اس کی آنسیں چون بند ہو رہے ہیں اس کا سانس کھو پھر رہا ہے موت کبھی دیکھی نہیں آخر حضرت آمنہ کے آخری الفاظ میں تو جا رہی ہوں پر ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں زندہ رہے گا سورج کی طرح چھمکے گا آنکھ بند ہو گئی معظوم بچہ ماں پر لیٹ گیا ہائے معظوم بولتی چون نہیں تخلیفیں صرف نبوت کے بعد نہیں آئیں پیدا ہوتی شاروں طرف دکھوں نے گیا ہوا ہے جب امی احمد رضی اللہ تعالیٰ نہ بانگی نوکر نوکر کوئی تسلی دیتا تسلی تو اپنوں سے غم حلق ہوتا ہے اپنوں کی تسلی سے نوکروں کی تسلی سے کیا غم یہ تو خادمہ ہیں وارد کی باندی ہیں سنے تنہا خطلی کس نے قبر کھو دی جیو کو خدا آئیت تک خیل نہیں ہوا کچھ آگے ہوں گے دو چار بددو دائیں دائیں سے جنہوں نے قبر کھو دی پسند کیا سنے گئے گئے تو ہمارے نبی ماں کی قبر سے لپٹ گئے وہ مہمن اٹھاتی ہیں وہ بچپن سے اس طب میں اور ایسا یہ جہرہ داغ تھا مدینہ میں آپ نے ارشاد فرمایا جب چاروں طرف ماں بلند ہو چکا ہے حقہ جھنڈا لہرا رہا ہے اے کاش میرے بھی ماں باپ زندہ ہوتے تو لوگوں کو ماں ہی ہوتی ماں ہوتی میری ماں ہوتی میں عشاء کی نماز کے لئے مطلع پر کھڑا ہو چکا تھا اللہ اکبر کہہ الحمدللہ رب العالمین پڑا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی چھوٹی کھول کے محمد تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی میری امم مجھتا لگ گئی یا امم صدو میں صرف نبوت یہ سب اممت کے خاتے میں ڈالے گئے آٹھ سال کے عمر میں زیادہ اٹھ گیا سبا آٹھ سال کے عمر میں بکریاں چرا سر سر رہے ہیں روٹی پوری نہیں ہوتی بکریاں چرا رہے ہیں ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی میرے بھائیو اس جیسا شفیق کوئی نہیں اس جیسا ناسح کوئی نہیں اس جیسا امین کوئی نہیں اس جیسا رسول کوئی نہیں اس جیسا نبی کوئی نہیں اس جیسی شریعت کوئی نہ لیا اس جیسی کتاب کوئی نہ لیا اس جیسی رحمت اس جیسا رحمت بن کے کوئی نہ آیا اللہ تعالیٰ بھی کائنات کے لئے رحمت اور وہ نبی بھی رب عرشوں پر رحمت کاری کائنات کے لئے وہ زمین پر رحمت کاری کائنات کے لئے رب عرشوں پر رعوف الرحیم یہ زمین پر رعوف الرحیم وہ کل کائنات کے لئے رعوف الرحیم یہ اپنی امت کے لئے رعوف الرحیم پھرٹ پہ پکھر باندھے انشن آکے کی روتی کھائی کبھی بھونے ہوئی بکری کو زندگی پھر نہ دیکھا کبھی دو وقت کھانا نہ کھایا صبح ملا شام نہ ملا شام ملا صبح نہ ملا شام کھایا صبح نہ کھایا صبح ہو کھایا شام نہ کھایا کبھی تین دن متواتر گندم کی روٹی نہیں کھائی وہ روٹی کھائی جو آج میرے آپ کے حلق سے نیچے اتر نہیں سکتی سرسے کے ساتھ روٹی کھاری اپنے سرڈ کو شارپائی کے ساتھ چپکا رہے تھے بھوک کی شدت سے فائصہ رضی اللہ عنہ رونے لئی یا رسول اللہ اتنی مشکت آپ جون سہتے ہیں آپ کے ایک اشارے سے سب کچھ ہو جائے ایسے ہی اللہ کو کہا رہا ہے آجاؤ 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 ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے نہیں ہے چودہ سو چھدیس سال ختم ہو گئے ہمارے نبی کے حجرت کو چودہ سو چھدیس سال ختم ہو گئے سوا چودہ سو سے بھی آگے گاڑی چلی گئی اور ستائیس ماں کے بھی تین دن گزر گئے چودہ ساتھ دن گزر بہا ہے کابنی زندگی کی ترطیب بناو میرے پھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کی ابتداء کو مزین کیا دو بڑی غمگین واقعات تھے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھے ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھے کہ ہم ہمیں ناچ بانا یوگی نہ رہے جنوری آتا ہے سلو ان کو تو جنت کا پتہ نہیں ہے انہیں تو رسالت کا پتہ نہیں ہے وہ تو آخرت کو نہیں جانتے اگر وہ مل کے ناچیں گائیں زنا کریں کر لیں تو تمہیں تو پتہ ہے کہ موز کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کرنا ہے اور جنت ہے ساری نعمتوں کے ساتھ جہنم ہے سارے عذابوں کے ساتھ تو ہمارے لئے تو روانی ہے کتنی نسل ہے جو جنوری میں ناچنے لگتی ہے جا کریں کیسے سمجھائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہر تدبیر ہی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے ہر من صوبہ خسوخہ شاک کی طرف بین جاتا ہے میرے بھائیو ہمارا نیا سال عرش شروع ہے جو ایک شخص عظیم الشام شخص کی شہادت کا فتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو کچھ رکھ میں آنکھیں بند کی تھی جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ مجھے عمر دے دے اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشام دین اس دین کی گلمدی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاں پھٹھائے اے میرے اللہ عمر بن خطاب جب تو اس سے سوال کرتا اللہم عزل اسلام بے اہد العمرین میرے مولا یہ دو عمر ہیں ایک عمر بن حشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے ایک عمر بن خطاب ہے پھر مولا ان دو میں سے ایک دے دے مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تبی کونسا پسند ہے تو میں کہتا ہوں باب عمر بن خطاب خاصتاً میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے یا اللہ یہ مجھے دے دے بودھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مار پڑی حرم میں اتنا مارا اتنا مارا کیونکہ چہرہ ناغ سب برابہ ہو گئے آنسیں چھپ گئیں گوشتیں سوچ کف سر کے بان اتر گئے بنو تین نے آکے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہمیں اتبا کو قتل کریں گے اور اتنے سائٹ اور سنگینہ سورتحاد بھارے مکہ میں ہو گئی سبہ تک ہوش نہیں آیا آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش نہیں آتے ایک فرمایا ماذا فعل رسول اللہ اللہ کا رسول کا کیا حال ہے تو خاندان والے ناراض ہو گئے جس کی خاطر تو اتنا قوار ہوا پھر اسی کا نام لے پھر ہم جا رہے ہیں پھر ماں سے کہنے کے پھر اس کو کچھ پلا پلا تو دو عشق ناصر کا بڑا خال کرتے پھر قریش ماں نے دودھ پلانا چاہا کہ نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے پھر دودھ بھی ہوں دا تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی کہ مجھے کیا پتا پھر اس ساتھی کا کیا حال ہے کہ ام جمیل کو گڑاؤ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آگئیں کچھ اللہ کے نبی کہاں ہیں پھر زید میں ارکم کے گھر پر ہیں ٹھیک ہیں کہنے جب تک دیکھ نہ دوں مجھے چین نہ آئے گا تو حال یہ تھا ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا گھپاؤں سے جھکڑتے ہوئے آپ زید میں ارکم کے گھر پر گھر کری تھا دونوں ہی مصفلہ میں رہتے تھے جس کو آج مصفلہ کہتے ہیں مکہ دعور جو لوگوں نے دیکھا ہے مکہ دعور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا اسی طرح میں کھوڑتا آگے زید بن ارکم کا گھر تھا تو بھسڑتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے آپ کی جب نظر پڑھی اللہ کے نبی کی تو گرے لکھ کا رات وہ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بانی تھیں کھوٹ کھوٹ سے روئے موقع غنیمت جانا کہیا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی اس کے ایمان کی دعا فرما دیں آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ وہ وقت کی ماں کا سینہ ایمان سے رشن ہو گیا یہاں پھر آپ نے بے ضخف ہو کر کہا ہے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے یہ عمر بن خطاب دے دے یہ عمر بن حشام دے دے اور میں عمر بن خطاب مانتا ہوں یہ جمعہ رات کو رات کا واقعہ بد جمعہ رات کی جرمانی رات کو دعا مانگیا یہ ہے ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے اس کا پیاد لیا جائے مختلف رائے عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے وہ پر کیا فیصلے ہو چکے ہیں نیچے کیا نظام چل رہیں پھر کون قتل کرے تو میں خود قتل کروں گا میں خود قتل کروں گا سارے قرآشن ہے کہ بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے اور کسی نے یہ حمد نہیں ہے بنو حاشم سے بنو متعلق سے کون تک کر لے گا ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں راستے میں ہمیں غزم وصود ملتے ہیں ہرے نمبر یہ سنتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار چاکستہ کا آج محمد کا کام نمتاز ہوں گا چلانکہ پہلے دھر کی خبر تو لے کیوں کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے تیرے بہنوں میں مسلمان ہو چکے ہیں سوارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا سیدھے پہنچے دروازے پہ جسد وہاں وہاں سبباب رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے دستخلی ان میں جمیل ہے اے یہ تو عمر آگئے خباب بھاک کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے آکے یہ تھپڑ مارا بہن کے موں پر کہ تُو بیتین ہو گئے اور بہنوں کو گرا کر مرنا شروع کیا مرنا شروع کیا خون و خون کر دیا سعید بن زید یہی عشرہ مباشرہ میں تھے سعید بن زید حضرت عمر فضیلت علانہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مباشرہ میں یہ ایک ساندان کے دو آدمی ہیں عمر بن خطاب سعید بن زید سعید بن زید بہنوی ہیں یہ دونوں سالہ بہنوی دونوں عشرہ مباشرہ میں تھے ہیں جب مار مار تھک گئے تو انہیں جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے حق نہیں چھوڑیں گے اس کا حضرت چکا تھا قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا سعید کیا ہے دکھو خلیسو نہ پا گئے بھی دکھاؤں حاضر جب آتا ہے تو ندامت کی بہن کے خون دے کر کہ تمہیں کیا کروں کپل نہاو سر پکڑ سکتے ہو نہائے فکڑا نرنسید کہ پڑا ہے بھی دکھو جب ہے سامنے آیا طاہا ما انزلنا علیہ القرآن لتشقا الا تذكرتا لمن يخشا سنزید ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوار له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الطراء جن تجهر بالقول فانه يعلم ترب اغفا اللہ لا اله الا هو له الاسماء الاسماء وهل اتاقع حديث موسى اثرقا نارا فقال لأهلهم قطو اني امست نارا بعلی ااتيتم منها بقلص اجدوا للنار هدى فلما اتاها نوذي يا موسى اذن انا ربك فاخلن عليك انك بالوعد المقدس قواه ونخترته فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا جب یہاں پہنچے تو دل کب کپا گیا وے زم ایمان اندر میں اترا جسم تراشا تاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر لگتا ہے رات کی دعا پیر حق مصطبول ہو گئی ہو گئی تلوار اسی طرح ہاتھ میں زیدن ارزم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا جو رسول اللہ عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے فرمایا آنے لو نیت پھشیت ہے تو اس کا نصیب ہے اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا اندر آئے دروازے پر دست قدی اندر آئے باہر نے دیکھا اور اسے دامن پکڑ کے جھٹا دیا اما آنے لکا ان تشہد لا الہ الا اللہ عمر کے ابھی وقت نہیں آیا کہ تکے دے لا الہ الا اللہ ان کا ہاں وقت آ گیا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی صحابہ نے تکبیر کہی ان کی وقت جبریل اترے حر کیا رسول اللہ آپ تو عمر کے اسلام سے خوشی ہو رہی ہے فرمایا ہاں ہو رہی ہے کب سارے آتمان کے فرشتے جو خوش ہو رہے ہیں کیا عمر مسلمان ہوا کیا ماں میں لال جنے تھے کیا دھرتین انسان دیکھے تھے آشد دنیا ایسا بادشانہ دکھا تکی جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے پانی کی مشک چندے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے gھر میں گھڑوں میں پانی پھرنے جا رہا ہو عمر المومین کہاں جا رہے ہو وہ صلاح امہ کے گھڑے میں پانی پھرنے جا رہا ہوں صلاح کے گھر میں پانی پھرنے جا رہا ہوں بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا چولے کو باندھا اور بھول لگائی آگے آنک بن خیش ملے ارے کہاں جا رہے ہو امیر الممنی کہ تو بھی آجا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا مل کے تلاش کریں بس نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی نہ دکھا سکے گی کوئی ایسا آئے نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور ٹھیکر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے پیچھے بھی پہرے دائیں بھی پہرے دائیں بھی پہرے اوپر بھی پہرے ان کی جاڑیاں بھی گلٹ پروف یہ پھر بھی دھرتے دھرتے جا رہے کہ انہیں ظلم کیا یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب لقب آپ نے کہا عمر عمر فرق بين الحق والباطل عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے جکھا دیا اس لیے یہ فاروق ہے اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا کہ فاروق ہے حسن بسریف فرمایا کر دے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ حلط آشا فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ تذکرہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر کیا پڑا ہوا ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے بیٹھیں کوئی بازار سے سعودہ لینا تو مجھے بتاؤ تیرے گھر والا تو اللہ تذکرہ میں ہے میں تمہارے گھر کا سعودہ لے ہوں کیا کا چیز چاہیے تم نے اپنے خامن کو خط لکھنا ہوگا تم تو لکھنا نہیں جانتی مجھے بتاؤ میں تیرے خامن کو تیری طرف سے خط لکھوں اما تیرا بیٹا اللہ تیرا ہمیں یا ہوا ہے مجھے بتاؤ میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں اتنی بڑی جس کے سامنے پیسر اور کسرہ زیر و زبر ہو گئے کہ جکالہ وہ زمین میں جا کے سہر خواب میں وہ سارے ہیرے لال جواہر وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا کسرہ کے سخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا بانے ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوش ارمان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خطر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت القبرہ کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے پرتے میں چودہ پیواند لے کے چل رہا ہے چودہ پیواند کے ساتھ کرتا ہے مہینہ میں ایک دن گوشت کھاتے تھے کہ ابتدا کچھ شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس اللہ میں وہ عزت دی آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں دو وزیر زمین میں آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر اگر کسی بات سے جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف سبینہ کروں گا ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے ابو بکر تیری مثال لطالعہ السلام کی ہے عمر تیری مثال موسا علیہ السلام کی ہے آپ مسجد میں آئے آپ کے دہائیں طرف ابو بکر تھے دہائیں طرف عمر تھے آپ اندر آئے اور کہا دیکھو کسی طرح دیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرح او بکر ہوگا میرے بائیں طرف رمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور ایک حلیت میں کہتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکل تی ازان دے گا جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا جس کے اسلام لانے نے باطل کو دست کیا جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا عرفات کا میدان تھا سوہ لاکھ مقدس حسنی انسان میں ہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا ایک زمورتی کی ایک یاکوس کی ایک زمرت کی میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا گیا یہ قراشی کا ہے میں کہا میں قراشی ہوں اتنا خوبصورت محل ہے میرے ہوگا جب جانے لگا تو فرشتہ نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو ایک طرف ایک ساتھی ایک طرف دوسرا ساتھی جن کو نبی کے دو پہلوں میں جگہ ملے ہو وہ کیسے عظیم وہ کیسی عظیم حقیوں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینہ میں مسجد میں گھر سے رو رہے ہیں میرے المومنین چون رو رہے ہو کہا کہا ججلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسہ مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی فراش کے کنارے کتہ بھی پیاسہ مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی راتوں کو پہرے لیے جا رہے ہیں راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے مدینہ کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے چند بچے ملتے ہیں کیوں رو رہے ہیں ایک عورت ہانی چڑھا کے دو ہی پھیر رہی ہے پوچھت ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یہ بھوک سے رو ہانی میں کیا ہے پانی کچھ بھی نہیں کیوں چڑھایا ہوا ہے بہلانے کے لیے سو جائیں گے روتے روتے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا تو عمر کی رچکیں بن لیں تو عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر کسر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے پر لگ گئے بیت المال سے سمان نکالا بوری بھری سر پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی غلام اسلم نے کا میں اٹھاؤں تو کامت کے دن بھی میرا لجن توٹائے گا اسی طرح بھاگے وے آئے پنیر نکالا آٹھا نکالا گھی نکالا شہد نکالا ڈال کر پھانڈی میں نیچے آگ خود دھونا گھیری لکنیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی خلوہ کا یار کیا پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو پھلایا وہ عورت کہیں لگی کاش عمر کی وجہ تو خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ میں عمر ہوں میں عمر ہوں فرمایا جب کل تو امیر المنہین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی مجھے بھی وہیں پا لے گی پھر ماں بیٹ کے دیکھتے رہے کچھ کے جلدی ہے بچے ہنسنے لگے پھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا میرا جی شاہا میں نے ہنسا بھی دیکھوں بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی چنگیز میں اس سے زیادہ خوطوحہ کی محمود غزنگی میں اس سے زیادہ کی شکنبر پیمور نے اس سے زیادہ کی پر تو توحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو پانی بھر رہا ہو اونس شرع رہا ہو امامت کر رہا ہو چودہ سیوندھ لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کی تخت پر پیٹھا ہوا ہو یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا اے اے نماز میں خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے ستائیس ذو الحج ستائیس ہٹائیس انہسی یکم کو انتحال ہوا یکم محرم موت کے آتدار کہہ رہے نظر آئے بیٹے کو بولایا کہ بیٹا جاؤ امہ آئیشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت شاتا ہے امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا عمر کہنا عمر امیر المومنین نہیں رہا جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت آئیشہ رو رہی تھی انہیں ارسی امیر مجان میرے باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس جاتا ہے انہیں فرما یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر سزیلت ہے میں ان کے لئے دست بردار ہوں انہیں واپس آ کر خوش قبری سنائی مبارک ہو اجازت مل گئی کنی شاید میرے شرم نے اجازت دی ہو جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے گوشنا اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا اس میں نے حضرت علی آئے پریشان دیکھا عمر کیوں موت سے در گئے کمی موت کے بعد کی بھاٹی سے در رہا ہوں کٹروں نہیں میرے انسانوں نے سنا ہے اور اتنی دفع سنا ہے کہ میں جن نہیں پڑتا چلے کہ نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا تو میری تو اس بات کی گواہی دے گا تو میں میرے دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا امام حسن بھی ساتھ ہے تو میں میرے دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہائے ہائے جو جنت کی بشارپیں لیے ہوئے ہیں عشرہ مبشرہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی صلحہ جنتی زبیر جنتی ابو عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراح جنتی سعید بن جیج جنتی آپ نے نام لے کر گنے نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے صلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے صادم نبی وقات جنتی ہے عبد الرحمان بن عوف جنتی ہے ابو غیدہ بن جراح جنتی ہے خید بن زید جنتی ہے میں ان سے راضی ہوں لوگوں ان کا حق پہتانوں میں ان سے راضی ہوں میں ان سے راضی ہوں صاحب نے فرمایا اگر 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 تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی زندگی کی تھی کہ سوک کے کانٹا ہو گئے تھے روزے اتنے رکھے تھے کہ بیٹ کمر کو لگ گیا تھا حجدیں اتنے دیئے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے اتنا کچھ کر کے ان درد میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں موں کے کل جہنم میں گرا دے گا لوگوں میں ان سے راضی ہوں میں ان کا حق پہتانوں جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو نبی کے پہلوں میں خبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے موت پر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال گئے ان کی گود میں سر سر عبداللہ بن عمر تو انہیں گود سے ہٹا کر سنٹلی پہ رہا ہے یہاں رکھ لیے کہیں گے کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو زمین پہ ڈال دو تو انہیں زمین پہ ڈالا تو اپنے شہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تنہیں عمر کو معاف نہ کیا تو عمر حلاق ہو چکا سیلل لکا یا عمر ولی عمر علم یا غفر لکا رب عمر تیری حلاقت ہے اگر تیرے رب نے تجھ موقع نہ کیا یہ کیسے 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 جانتے دی بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا ان حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا مطلوب مصطفی وزیر مصطفی جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تُو نے مات نہ کیا تو میرا کیا بنے گا کیا بے طلبی ہے ان کے بیٹے خلافت کے اہل ان کے بہنوئی قید میں جہد عشرہ موشڑہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیئے کہ یہ کشے ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا جس کو چاہو خلیفہ بنا دو جیس کو چاہو حکومت دے دو نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن بیت کو ملے گی کس نے کہا شوشہ چھوڑا آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے اسی کو بنا دیں تو اوہ سے تو طلاق دینا نہیں آسا حکومت کا ہل سے چلائے گا یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے بیچے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا کوئی حکومت کیا چلائے گا حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے ہائے ہائے جنازہ صحیح رومی نے پڑھایا دروازے کے سام میں لاکھے رکھ دیا گیا سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے دروازے پر درسک دی تو امجان میرا باق عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اندر آنے کی سجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جازر کو اٹھایا تو روتے ہوئے باہر نکل گئیں پھر لوگ اندہ داخل ہوئے قبر کھو دی جائیں قبر کھوتے ہوئے عبداللہ بن عباس کی قبر کے کھو دنے میں شریف تھے تو کسی نے میرے کندھے بھی کسی نے ہاتھ رکھا میں نے کچھے مرکے دیتا تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تقرار سنا میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اس کا اتنا تقرار سنا ہے میں نے تمہیں یقین تھا یہیں آئے گا تو اور کنی نہیں جا سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا بھر یہ مقری کا جالا یہ دنیا کہیں ہمیں حلاق نہ کر دے تو ہمیں حلاق نہ کر دے ان لوگوں کو سامنے رکھے جنب کی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے رسول کو راضی کیا ظلمہ حق بلند کیا خیر کے ذریعہ بنیں شرک مٹانے والے بنیں اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا ثامان بنیں ان کے تذکرے روشن کا ہینار بنیں ان کے پیچھے چلو مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور دنے پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا ادھر اندھیرہ ہے میں یہاں گم ہو گیا تم کون سا سراغ دھوندنے آئے ہو دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی جنت کی بشارت دے دی ہم نے کہا مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدَا سبوک کی رڑائی میں عثمان دس ہزار لشکر کا سامان تیار کر کے لائے سامنے کا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی کہ ان لوگوں کے پیچھے کلو ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے تیرا استقبال کریں گے ہر دروازے کی سمنہ ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے میرے اندر سے گزر جائے علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ان لوگوں کے پیچھے کلو اگر منزل تک پہنچنا ہے تو بھائیو نیا سال آیا ہے آو بھائی کوہ کر لیں اللہ کو منح لیں اور جاؤ نکلو نکلو تبلیغ میں پھرو اللہ کے واقعے بیٹھنے کے دن جد چکے گزر گئے جان مال ایمان کی سلام کی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھرو تبلیغ میں پھرو اللہ کی راہوں میں پھرو پھرو یہ پھرنا یہ سبب بنے گا ہدایت کے آنے کا اور وہ سبب بنے گا اللہ کی رحمت کے آنے کا اور وہ سبب بنے گا دنی اور آخرت کی نجات کا اس کی نیت کرو اس کے راضے کرو پشلے سال کی ساری پھوزانیوں پر توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو تو نیت کرتے ہیں سارے بھائی ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ اللہ ملکہ الحمد کمارا انت اہلہو اللہ ملکہ الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا کمارا انت اہلہو فسلی علا سجدنا ومولانا محمد کمارا انت اہلہو رحل بنا ما انت اہلہو انت اہل التقوہ واہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا سند من لا سند له یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا عماد من لا عماد له ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ نوخینا عذاب النار وخینا عذاب النار اللہم انا نعوذ بک من فقطك والنار ربنا اصرف عنا عذاب شہنم ان عذابها تام غراما ربنا ما خلقتها باب وفلا سبحانت فقینا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وضویاتنا قروة اعیون واجعلنا للمستقین اماما اللہم اجعلنا من ورفة جنة النعین ولا تخسنا یوم یبع فود یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم ابو ذات جسکی تاریف ہوهنہی سکتی یا اللہ تو ہماری تعریف توسیر سے بہت بلند ہے بہت بلند ہے ہم نہ تیری ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں نہ تیری صفات کا احاطہ کر سکتے ہیں نہ تیری نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں ہم یا اللہ اعتراف کرتے ہیں ہم ظلوم بھی ہیں کفار بھی ہیں عجول بھی ہیں حلوع بھی ہیں ہم منوع بھی ہیں میرے مولا ہم یا اللہ ویعیف بھی ہیں کفور بھی ہیں کنود بھی ہیں سارے ایت تسلیم کر کے تیرے در پر معافی مانگتے ہیں یا اللہ ساری کمیاؤں اعتراف کر کے یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر حبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں ہم سب کو معاف فرما دے میرے مولا ساری عمت کو ہی معاف فرما دے میرے مولا کال گزر گیا ایک اور گزر گیا میرے مولا سارے یا اللہ تیری نعمتیں بھی بارش کی طرح برستی رہیں تیری رحمتیں برستی رہیں تُنہیں جھنجوڑا بھی سی تُنہیں زخموں پہ مرحم بھی رکھے لیکن میرے مولا ہم نے پیچھے پلٹ کے پھر بھی نہ دیکھا تیرے سمجھانے سے سمجھے نہ تیرے بولانے سے تیری طرف چل کے نہ آئے تیرے روکنے سے روکے کوئی نہ یا اللہ سارا سال ہی تیرے حکم توڑتے 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 نئے سال میں داخل ہو گئے اے حب کریم ہماری ناشکریہ ماف کر دے یا اللہ ہماری ناشکریہ ماف کر دے یا اللہ اور ہماری آنکھیں کھول دے نرمولا ہمارے کانوں کے ڈاٹ نکال دے نرمولا ہمارے وجود کو اپنی اطاعت میں ڈھال دے اپنے معبوب کی اطاعت میں ڈھال دے نرمولا پچھلے سال میں ہمیں بڑے صدمے دیئے میرے مولا زلزلے بڑے آئے نسلیں ہماری زبا ہو گئیں قربان ہو گئیں باطل کے پیر و تفنگ کا بھی شکار بنتے رہے گھر بھی گرتے رہے دھویں بھی اٹھتے رہے ماتوں بچوں کی آہو بکاتے پچھلے سال بھرا ہوا ہے میرے مولا پر یا اللہ یا اللہ عبرت پھر بھی نہیں آئی اس کا ٹر لگا ہوا ہے یا اللہ یا اللہ تیرے محبوب کی امت ہے شرابیں تو ٹھٹھی کر رہے ہیں پھرتنگیں تو ٹھٹھی کر رہے ہیں میرے مولا ناشنے والیوں کو دعوتیں لے رہے ہیں میرے مولا تو بتا ہم تیرے فقیر بندے کہاں ایمان کو لے کر جائیں یا اللہ چاروں طرف نافرمانی نے دیرے ڈال دیئے ہیں یا اللہ ماؤدار بھی نافرمان فقیر بھی نافرمان بادشاہ بھی نافرمان ریایہ بھی نافرمان سب نے یا اللہ تیرے خلاف بغالت کی ہوئی ہے سب تیرے ہی حکموں کے توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں ہم کہتے تیرے یا اللہ نافرمان بندے ہیں تو کھلاتا ہے ہم تیرے ہی سامنے غراتے ہیں تو کھلاتا ہے ہم تیرے ہی سامنے اکڑتے ہیں تو نے دھرتی بچھا دی ہمارے چلنے کو ہم نے اسے ناش گانے سے گھندا کر دیا تو نے طاقت دی شکر گزاری کو ہم نے تیری نافرمانی میں ساری لگا دی تو نے ہاتھ دیئے ہم نے ظلم کیا تو نے آنکھیں دیئے ہم نے غلط دیکھا تو نے کان دیئے ہم نے غلط سنا آج تاری امت مر مولا شیطان کے شکنجے میں بھنس چکی ہے ناچنے والیاں بھی مسلمان ہیں نچانے والے بھی مسلمان ہیں جس نے بھلے بھی مسلمان ہیں یا اللہ یا اللہ تو آجا یا اللہ تو آجا اس گندگی کو دھو دے میر مولا اس گندگی کو دھو دے میر مولا ہم بے بست ہو گئے ہیں یا اللہ تیری ہر نافرمانی کو لوگ تہذیب کا لیبل لگا رہے ہیں یا اللہ ہر فہاشی اور یعنی بدماشی کو لوگ ثقافت کا لیبل لگا رہے ہیں میر مولا تیری محبوب کی ہر سنت کو زیر و زبر کر کے اسے وقت کی ضرورت بتا رہے ہیں میر مولا تیری دین کا مزاک اڑا کے میر مولا اپنے جدید تعلیم یافتہ ہونے کے ثبوت دے رہے ہیں میر مولا ہماری نسلوں کو باطل کا نشانہ بنا کر یا اللہ ہمیں روشنی کی راہیں دکھا رہے ہیں میر مولا ہمیں اندھیروں میں دھکیل کر ہمیں روشنیوں کی ثبریں سناتے ہیں ہماری زندگیوں سے کھیل کر میر مولا ہمیں بہار کا پتہ بتاتے ہیں ہمیں روڑ کے یا اللہ پھول دکھا کر کاغذ کے پھول دکھا کر ہمیں بہار کا پتہ بتاتے ہیں میر مولا ہر طرف لوٹی مچھی ہوئے یا اللہ ان اندھیروں کو تو ہی دور کرے گا دکیل کر میر مولا ہمیں بہار کا پتہ بتاتے ہیں ہمیں روڑ کے یا اللہ پھول دکھا کر کاغذ کے پھول دکھا کر ہمیں گلکتان کا پتہ بتاتے ہیں میر مولا ہر طرف لوٹی مچھی ہوئے یا اللہ ان انظیروں کو توری دور کرے گا توری روشنیوں میں بدلے گا یہ نیا سال خیر کا سال کردے میرے مولا ہمیں نہ کسی سے گلا ہے نہ کسی سے آنس ہے نہ کسی سے ہمیں یا اللہ کو شکوا ہے ہمارے سارے دکھ درد تیرے ہی آگئے ہیں میرے مولا تو ارادہ کرے گا تو ہو جائے گا تو نہیں کرے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے مولا اس گندگی کو بہتے بہتے زمانہ گزر چکا ہے گٹر اگل اگل کے باہر آ چکے ہیں یا اللہ انہیں صاف کرنے کا حکم دے دے میرے مولا یا اللہ ان معفلوں کو سنطان کر دے ان معفلوں کو اجار دے میرے مولا جہاں تیری نافرمانی کے منصولے بنتے ہیں یا اللہ وہ ذہن مصر کر دے میرے مولا یا اللہ وہ تاری ترتی میں توڑ دے میرے مولا جو تیری شریعت سے پکرا رہے جو تیرے محبوب کے طریقوں کا مزاق اڑا رہے جو ہمارے لیے دکھ سہتا سہتا آخری دن بھی روتا روتا ہی تیرے پاس چلا گیا پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہماری خاطر رویا پیر کھا کے ہماری خاطر رویا قائد کے پتھر کھا کے بھی ہماری ہی خاطر رویا میرے مولا ہم اس کے آگے بھی شرمندہ ہیں وہ تیرے آگے بھی شرمندہ ہیں رب کریم اللہ یہ نیا سال کہ اللہ جو فشلے سال دکھا آئے یہ اس کا مدعوہ کر دے یا اللہ یہ اس کا مدعوہ کر دے یا اللہ ہماری زندگیوں کو دین سے آواز کر دے ہمارے شہر دہا دین سے آواز کر دے ہماری زندگیوں سے فہاشی کو نکال دے موسیقی کو نکال دے سود کو نکال دے سکل و بھارت کو نکال دے لے پردگی آوازگی ناش گانے کو نکال دے ہم تو بے بس ہیں میرے مولا جلتا ہوا گھر دیکھ کے صرف فریاد کر سکتے ہیں آنسو بہا کرتے ہیں ساکہ ہمارے ہاتھ کونٹ ٹوٹ چکے ہیں یا اللہ مارکہ کشن ہی ہماری بے بسی کے آنسوں کے سوا بچہ روی سکتا ہے یا اللہ اس کے پاس ایک ہونر ہے کہ وہ زارو قطار روتا ہے یا اللہ اس کو کوئی آنسوں ماں باپ کو پھلائی دیتا ہے پھر وہ بھی اس کو گود میں لے کے طفل تسلیاں دینے لگی جاتے ہیں ہمیں تو تسلیاں دینے والے بھی کوئی نہیں میرے آقا ہمیں تو آسرہ دینے والا بھی کوئی نہیں میرے آقا ہمیں چھاؤں دینے والا بھی کوئی نہیں میرے آقا پھر میبوب کے امت در سے در ہو گئی در سے در ہو گئے میرے مولا لکا ہوا قافلہ ہیں لکے ہوئے ہیں لکے ہوئے ہیں اللہ تیری چھاؤں کی تلاش میں ہیں تیرے سائی کی تلاش میں ہیں تیرا آفرہ چاہیے میرے مولا تیری پناہ چاہیے میرے مولا آج کا باطل ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے ہمارے عماد کو بھی لینا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے سپردن بسو ماہ یا اے فیش شرام ہم جڑ کوئی تیرے سپرد کرتے ہیں ہے وہ رب جس نے یوسف کو کونے میں بچایا ہے وہ اللہ جس نے یونس کو مجلی کے پیٹ میں بچایا ہے وہ اللہ جس نے چھوئی کے نیتے اسماعیل کو بچایا ہے وہ رب جس نے موسیٰ کی خون کو دپھرے پانیوں میں نکال کے دکھایا ہے وہ رب جس نے اپنے محبوب کو مکڑی کے جالے سے بچا کے دکھایا ہے وہ رب جب جو چاہتے کر کے دکھا دے تو اپنے محبوب کے عمد کی حفاظت کس طریقے فرما دے انہیں زبا ہوتے ہوتے زمانے گزر گئے انہیں پھٹے پھٹے زمانے گزر گئے ان کی عصتیں جاللہ حفاظت ہوتے ہوتے زمانے گزر گئے یا اللہ ہمیں کوئی عمر جیسے دے دے یا اللہ عمر جیسے دے دے testify ہو رب اولا کوئی تیرے خزانوں میں کمی ہے تو ساری دنیا عمر جیسے ان سے بھر دے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہ آئے گی اے میرے مولا تو ہمیں کوئی عمر جیسے لوگ دے دے یا اللہ جو تیرے محبوب کے عمد کی کشتی کو کھر لگا دیں جو امت کے لیے بے قرار ہوئے ہیں جو راتوں کو پریشان پھریں اے اللہ تجھے نہ سنائیں تو کسے سنائیں تُو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جو ہماری گھوپریوں میں شراب پیچھے ہیں میرے مولا جو ہماری ہیڈوٹیوں کو نچاتے ہیں میرے مولا جو ہماری گھروں کو بلڈوز کر کے عشرت قدی تعمیر کرتے ہیں میرے مولا جو ہماری معصوم بچوں کے موت سے نوالے چھین کر اپنی محفلوں میں چرابہ کرتے ہیں میرے آقا اے اللہ اے اللہ درندوں سے جگ بھر گیا ہے گھوٹیوں سے جگ بھر گیا ہے اللہ تُو 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 فیصلہ فرما تُو فیصلہ فرما ان کے دانت توڑ دیں میرے مولا ان کے پنجے مرور دیں میرے مولا ان کی سلاخیں گردنوں سے نکال دیں میرے مولا انہیں ریز کی طرح اڑا دیں انہیں جھاک کی طرح بٹھا دیں انہیں خوشک پتے کی طرح منتشر کر دیں میرے مولا جو تُو تُو محبوب کی امت کا برا چاہے تو ان کے لیے ہلاکت کے فیصلے فرما جو تُو محبوب کی امت کا اچھا چاہے تو ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما ہمارے بانکشاوں کو بھی ہدایت دے دیں ہمارے تاجروں کو بھی ہدایت دے دیں ہمارے زمینداروں کو بھی ہدایت دے دیں ہمارے عورتوں کو بھی ہدایت دے دیں ہمارے مردوں کو بھی ہدایت دے دے جوان گوڑوں کو ہدایت دے دے ہمارے سازیوں وقیروں کو ہدایت دے دے ہمارے بڑے لکھے انپڑوں کو ایمان کی روشنیہ نصیب فرما دے ہمارے فقیر و امیر کو ایمان کی روشنیہ نصیب فرما دے ہمیں اپنے سے جدہ نہ فرما ہم نے بڑے صد میں دیکھ لیے بڑے دکھ دے گئیے اب مبتری چھاؤں میں آنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں آنے دے گا اللہ یہ آج کا باطل ہمیں روک رہا ہے ہمیں آنے نہیں دیتا اللہ یہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں گتنے بڑے مرمولا ہم تیری چھاؤں میں بڑھنا چاہتے ہیں کہ محبوب کی کملی کے میٹے بڑھنا چاہتے ہیں مرمولا لیکن یا اللہ یا آج کے یا اللہ آج کے باطل کے نقشے بڑے سا قطور ہو گئیں یا اللہ ہم نے ہم سے ہمارے ایمان شنگی کی بیٹھانی ہوئی ہے اخلاق کو چھیننے کی بیٹھانی ہوئی ہے اور چھین کے لے گئے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیئے ہماری بیٹیوں کے پاؤں میں بھنگرو باندھی ہوئے ہیں یا اللہ ہماری بچوں کو ننگا کر کے پوسٹروں پہ لٹکا دیا ہے یا اللہ آجا تجھے تری عزتوں کا واسطہ تجھے تری شہنشاہی کا واسطہ مرمولا تو آجا آج کے باطل کے تانے ہمیں کھا گئے ہیں جہاں تمہارا اللہ کیدھر ہے یا اللہ تو اپنی حق کی ان سے منوالے یا اللہ تو اپنی حق کی ان سے منوالے یا اللہ یہ سال کا پہلا جمعہ ہے ہم تیری منت کر رہے ہیں مرمولا سچرے تھار جیسے صدموں سے ہمیں بچا لے مرمولا ابھی پشلی باز گشت یا اللہ ختم نہیں ہوئی کوئی نیا یا اللہ ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے ابھی پشلے نوہیں نہیں بھولے مرمولا ابھی پشلے گرد اڑا ہوا نہیں بیٹھا یا اللہ ابھی پشلے سال کے ماسوں بچوں کی پریادیں ہچکیاں سچکیاں ابھی بند نہیں ہوئی ہے میرے مولا ابھی آن کا پانی چلی رہا ہے بہی رہا ہے کوئی نئی آفت ہمیں نہ دکھا کسی ہے صدم سے ہمیں دو چار نہ فرما اے ہمارے رب اے ہمارے آقا اے میرے مولا اے ہم سب کے مولا اے محمد مصطفیٰ کے مولا تو یہ تیرے معروف کی محبت کا واسطہ یا اللہ امت کے لیے خیر کر دے ملائی کر دے آفیت کر دے ہمیں نرگے سے نکال لے ہمیں نرگے سے نکال لے ہمیں مجدار سے نکال لے ہمیں اندھیروں سے نکال لے ہمیں روشنیوں کا سفر نصیف فرما ہمیں سرات مصطفیٰ پر اصفامت نصیف فرما ہم سب سے راضی ہو جاؤ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ تو بھول کر لے میرے مولا انہیں رد نہ فرما ہمارے مولا ہمارا تو ہی بادشاہ ہے ہمارا تو ہی شہنشاہ ہے ہمارا تو ہی آسرہ ہے مرے مولا نہ ہمیں فوجوں پہ بھروسہ ہے نہ ایدم پہ بھروسہ ہے نہ بادشاہوں پہ بھروسہ ہے نہ پولیس تہرے داروں پہ بھروسہ ہے ہمارا تو ہی ناز ہے مرے مولا ہمارا تو ہی ناز ہے مرے مولا ہمارا تو ہی آسرہ ہے مرے مولا تو خود کہتا ہے مجھے وکیل بناو میں مندھ کے دکھا دوں گا آجا ہمارا وکیل بن کے دکھا دیں ہمارے وکیل کو یہ دنیا میں یاللہ تو کہتا ہے مجھے حفیظ مندھ بناو کفا باللہ حفیظہ آجا نربولا ہم تجھے اپنا حفیظ بناتے ہیں یاللہ تجھے اپنا حفیظ بناتے ہیں نربولا لاکھوں فوجوں کے باوجود آج بھر بولا تیرے محبوب کی عمت کے بازوں بچوں کی گوٹیاں اڑ رہی ہیں یا اللہ چیتھوئے اڑ رہی ہیں یا اللہ ہائے ہائے بازوں بچوں کے آنسوں میں پہلا رہے ہیں گھروں سے اٹھنے والا دھوان اس نے مارے اندر بھی دھوانی دھوان بھر دیا بھر بولا تو خود کہتا ہے کفا باللہ نصیران میں تمہیں اکیلا وزد کو کافی ہوں ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے ہم کبھی کسی کی مدد کی آس نہیں رکھتے تو ہماری مدد کو آجا 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 اتار دیں میرے مولا بدر میں بھی تو اتاری تھی میرے مولا یا اللہ ہنین میں بھی تو اتاری تھی میرے مولا یا اللہ وہ اترتی رہی صدیوں اترتی رہی تو روٹ گیا وہ روٹ گئی تو روٹ گیا وہ روٹ گئی اور رسی بھی ہم سے روٹ گیا تیار کردہ علمی قیشد دھر چیزویت اور شریف ملنے کا پتہ نو فرمال ہے علمی قیشد دھر دکان نمبر پانچ فاطمہ کلازہ بالمقابل مدنی مسئلی بدل بھی ایریا کراچی ہم نمبر چی سپر آٹھ اے کی